بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم اس کورس کو پہلے سبق سے شروع کرتے ہیں الوحدتالعولہ پہلا یونٹ خلاس انگلیش میں لینے یا اردو میں سار اردو میں دے دیں انگلیش میں دے دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے جس میں کمفرٹی بھائی ٹھیک ہے الوحدہ کہتے ہیں یونٹ کو الوحدہ پہلا تو پہلا یونٹ ہے اس کتاب کا الوحدتالعولہ التحییتو تحییہ کہتے ہیں گریٹنگز کو وا کا مطلب ہے انڈ اور اتعارف انٹرڈکشن اس سیورنٹ کے تمام اسباق میں آپ دو چیزیں سیکھیں گے صرف وہ ہیں ایک تو گریٹنگ اور دوسرا انٹرڈکشن یعنی کسی سے کیسے ملنے اور کسی سے اپنا تارف کیسے کروانے ٹھیک اچھا جی تو آپ کو آتی ہے ماشاءاللہ سے تو الہوار الاول پہلا ڈیالوگ ہے کا پارٹ اے انظر وسط میں وعائد یہ فعل امر ہے ہمیں حکم دیا جا رہا ہے دیکھو اور سنو اور دوراؤ انظر وسط میں وعائد آپ یہاں سے ذرا ریڈنگ شروع کریں خالد السلام علیکم ریڈنگ کرتے ہوئے جس لفظ کا مطلب آپ کو نہ آتا ہوا اس لفظ کا لہت سے مطلب آپ نے پوچھنے ہیں ٹھیک ہے خالد سلام علیکم خلیل وعلیکم السلام خالد اسم خالد ما اسمو کا خلیل اسم خلیل خالدو کیفا حالو کا خلیل بخیر والحمدللہ و کیفا حالو کا انت خالد بخیر والحمدللہ ٹھیک ہو گیا اچھا جی اسم کا مطلب کیا ہوتا ہے اسم کا نام ٹھیک ہے اور یہ کا مطلب ہوتا ہے میرا تو اسم کا مطلب ہو گیا نام یہ کا مطلب ہو گیا میرا تو اسمی میرا نام ٹھیک یہ میرا اچھا جی ما کا مطلب ہوتا ہے کیا ما کیا ٹھیک پھر دوبارہ آگیا اسم اسم کا مطلب ہے نام کا کا مطلب ہے آپ کا کا اور یہ جو کا ہے یہ صرف مردوں کے لئے استعمال ہوتا ہے کا کا مطلب ہے یور کا صرف مردوں کے لئے استعمال ہوتا ہے بلکل صرف مردوں کے لئے ٹھیک اور وہ بھی ایک مرد جو ہمارے سامنے کھڑا ہو اگر زیادہ ہوں گے تو ان کے آلدہ چیزیں وہ ہمشان لاغے پڑیں گے تو اگر آپ کے سامنے ایک مرد ہوگا تو ہم اس کے لئے کا استعمال کریں گے اس کا مطلب ہے یور ٹھیک ہو گیا اچھا ایک اور چیز ہم پورے جملوں کی ٹرانسلیشن نہیں کریں گے لیکن آپ کو ایک ایک لاثس کا مطلب لازمی پتا ہونا چاہیے اگر زیادہ سے ایک لاثس کا مطلب میں شک ہو تو فارم پوچھیں ٹرانسلیشن فور اس لئے نہیں کہہ رہے کیونکہ اربی کا تو ساتھ صرف ڈیفرنٹ ہوتا ہے وہ پھر آگے لاغ ٹرم میں اچھی نہیں ہے ٹرانسلیشن اپی کے لئے تو خیر ٹھیک ہے نمسلہ نہیں ہے لیکن ایک ایک لاثس کا مطلب لازمی پتا ہونا چاہیے ٹھیک حال کوردوں میں بھی حال کہتے ہیں کیفہ حالوں کا آپ کا کیا حال ہے بھی خیریت میں خیریت سے ہوں انتا کا مطلب ہے آپ انتا کا مطلب ہے آپ ٹھیک انتا آپ کوئی سوال نہیں سر یہ جو اوپر ہم نے پڑھا تھا ان زیرو وستہ میو واعیدن یہ اس کا کیا مطلب ہے سماعت سے ہے وستہ میو سننا بالکل یہ آپ کو تصویر میں ڈبے میں تین تصویری میں نظر آ لیوں گی انزر دیکھو فیلیا مر دیکھو اس تامے اس تامے کا مطلب ہے سنو ٹھیک اور آئید کا مطلب ہے دھوڑاؤ ریپیٹ کرو اور اس کا ایک مطلب ہے تیاری کرو سر یہ واعید ہے کے آئید ہے یہ ہے آئید ہے وا کا مطلب ہے اور انڈ وا کا مطلب ہے اور وا کا مطلب ہے اور انڈ انڈ ٹھیک آئید آئید کا مطلب کیا سر آئید دھوڑاؤ ریپیٹ کرو ٹھیک ٹھیک جی ٹھیک ہو گیا سر اچھا جی الہیوار الاول یہاں سے پڑھنا شروع کرنے آپ الہیوار الاول انزر وستمیو واعید خولت خولت اسلام علیکم اچھا یہاں پر جسی گولتا ہے جب بھی ہم اس گولتا پر رکھتے ہیں تو اس کو ہم ہا پڑھیں کیا پڑھیں ہا خولت بھر آپ کی آواز میں تھوڑا سا ڈسٹرپنس ہو گیا چونے اچھا جی جب بھی یہ گولتا ہوتی ہے اس کے اوپر جب بھی آپ رکیں گے تو اس کو ہم ہا پڑھیں گے کیا پڑھیں گے ہا ٹھیک ہو گیا خولہ ختیجہ صرف خولہ نیم ہے بلکل خولہ عورت کا نام ہے ختیجہ بھی عورت کا نام ہے خولہ خولہ کا مطلب خولہ نام ہے عورت کا نام ہے اچھا چلیں ٹھیک آگے چلیں خولہ السلام علیکم ختیجہ وعلیکم السلام خولہ اسمی خولہ 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 ما اسمی کا ما اسموکی اسم میں بہتر ہوگا آپ میم کو سین کے ساتھ جوٹ دیں اور علیف کو سائلنٹ کر دیں ما اسموکی ما اسموکی تو سر سین پہ تو پھر شاد نہیں ہونی چاہیے تین ڈنوں والی جوڑنا ہے اگر تو نہیں یہ جو اس میں آپ رول پڑھیں گے علیف کا یہ اس میں رول ہے علیف کا حمزت الوصل ہوتا ہے ایک حمزت الکتہ ہوتا ہے تو یہاں پہ حمزت الوصل کے بارے میں رول آدم شہرہ پڑھیں گے آگے اس میں یہ چیز آئے گی کہ علیف کو مسائلنٹ کرتے ہیں اور جو سین سکون اللہ ہر سفتہ اس کو پچھلے حرکت کے ساتھ جوٹھیں مسموکی یہاں ایک سین پڑھنے ہیں ہم نے صرف ایک سین شدہ تب پڑھتے ہیں جب دو سین پڑھیں اسم اولت مسموکی ختیجہ اسم غدیجت اولت کیف حالوکی ختیجہ بخیر والحمدللہ وکیف حالوکی انتی خولہ بخیری والحمدللہ ٹھیک کوئی مشکل لاؤس نہیں اسم اسم کا مرچ کو کا کہتے ہیں عورت کو کی کہتے ہیں ٹھیک کا اور کی آگے چلیں چیزا المفرداد وکیبلری الارد پریزنٹیشن ٹھیک ہو گیا یہاں سے پڑھنا شروع کریں ایک منٹ سار وکیبلری الارد پریزنٹیشن جی سار کیفا حالوکی انتی بس یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ مرد کو آپ نے کہنا ہے کیفا حالوکی عورت کو کہنا ہے کیفا حالوکی عورت کو انتی اور مرد کو انتا مرد کو مسموکی عورت کو مسموکی ٹھیک آگے ایک سوال ہے انتی جو ہے وہ میل کے لیے اور انتا جو ہے وہ فی میل کے لیے نہیں نہیں انتا میل کے لیے انتی فی میل کے لیے اچھا انتی مطلب دونوں میں ہی زیر ہے عورت کے لیے مطلب کا مرد کے لیے انتا مرد کے لیے انتی عورت کے لیے اور حالو کی عورت کے لیے ٹھیک ہوگا ٹھیک ہوگا اچھا آپ پہ بھی لیپ ٹوپ پہ کلاس لے لیں گے موبال پہ جی جی لیپ ٹوپ ٹھیک ہے لیپ ٹچ سکین ہے یا سمپل ہے نہیں ٹچ نہیں ہے ٹچ نہیں ہے ٹھیک اچھا یہ سوال انہیں کا حل کرنے ہو جی ایکسرسائزز ان کے لیے آپ کو پھر کتاب میں کاغذی شکل میں لینی پڑے گی بیسے تو یہ آسانی سے مل جاتی ہے سر آپ پی ٹی ایف مجھے دیں میں پرنٹ آؤٹ لے لوں گا ٹھیک ہے میں پی ٹی ایف انشاءاللہ سینڈ کر دوں گا وہاں سے آپ پرنٹ آؤٹ کر دیں ٹھیک ہے یہ جو سوال انہیں یا پی نمبر نوٹ کر لیں پی نمبر تھری ہے یہ دو سوال ہم تب حل کریں گے جب ہمارے پاس کاغذی شکل میں کتاب ہوگی ٹھیک ہے جی ٹھیک اچھا جی اب میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں آپ نے مجھے جواب دینے اسلام علیکم علیکم السلام مسموکہ آپ کا نام کیا ہے بلکل مسموکہ آپ کا نام کیا ہے ٹھیک ہے اس کے میں جواب کیا ہے انا عبدالقیوم انا عبدالقیوم ٹھیک ہے اور جو ہم نے دیلاغ میں پڑھا تھا کہ اسم کا مطلب ہے نام یہی کا مطلب ہے میرا نام تو اسمی عبدالقیوم ٹھیک ہو گیا بلکل وہ بھی ٹھیک ہے انا عبدالقیوم میں عبدالقیوم ہوں ٹھیک لیکن چونکہ سوال میں میں نے اسم استعمال کیا ہے تو بہتر کہو گا کہ جواب میں بھی اسم ٹھیک ہے اگر میں ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بیک گراؤنڈ وائس کافی بڑھ گئی ٹھیک ہے وہ کوئی کال میں شامل ہوا تھا کوئی کوسٹ میں اس کا تھا اچھا جی ٹھیک ہے کائی فہاہل ہوکا ٹھیک ہے انتا خیر انتا انتا کا مطلب ہوتا ہے آپ آپ نے کہنا ہے انا بخیر انا بخیر ٹھیک ہو گیا اب دوبارہ یہ سوال جواب کرتے ہیں لیکن ساتھ جو سوال میں پوچھوں گا وہ یہ آپ نے بھی پوچھتے ہیں اسلام علیکم و علیکم السلام مسمو کا اسم عبدالقیوم ساتھ ہی میرے نام مجھ سے پوچھیں آپ کا نام ساتھ مسمو کا وا مسمو کا جب بھی جوابی سوال پوچھتے ہیں ساتھ وا بھی لگا دیتے ہیں اور آپ کا نام کیا ہے ٹھیک ہے اسم ساتھ کیفہ حالو کا انا بخیر ساتھ ہی میرے نام پوچھیں کیفہ حالو کا انا ایزن بخیر والحمدللہ نیکچٹ ریڈ کرو سر جی پڑھیں ہاں کے ساتھ کس رہے ہیں ہاں کے ساتھ کس رہے ہیں ہاں کے ساتھ کس رہے ہیں ساں کے اوپر شدہ ہے اس ساں کو ہم نے جھنے پیشی آگل کے ساتھ پھر ملے پیشی آگل کے ساتھ کس رہے ہیں ہاں کے ساتھ کس رہے ہیں ساں کے ساتھ کس رہے ہیں ملے پیشی آگل کے ساتھ کس رہے ہیں نیکچٹر ایک سیکنڈ جی زبر کو ہم کہتے ہیں فتح اور زیر کو کہتے ہیں کسرہ پیش کو کہتے ہیں دمہ یہ آپ نوٹ کر لیں یہاں پہ میں نے لکھا ہوا ہے کل یہ ایکسٹرین کو بتایا تھا زبر فتح زیر زیر کسرہ اور پیش دمہ پیش پیش کیسا ہے زمہ دمہ دعا میم تا مربودہ سر یہ زواد اور دعا کا کیا چکر ہے کچھ لوگ دعا پڑھتے ہیں میرا خیال کچھ سواد پڑھتے ہیں اردو میں اثر میں اور تو ساپ پرونوسیشن ہے اور عربی میتھو سیز کی پرونوسیشن ڈیفرنٹ ہے عربی میں اس کو ہم جو اوپر والے جبدے ہوتے ہیں ان کے اندر والی سائٹ کے دونوں سائٹ پہ ہم زبان کو جوڑ کے پڑھتے ہیں تو پھر آواز نکلتی ہے دواد لیکن اردو میں ہم سپر زواد پڑھ دیتے ہیں یہ اردو عربی کا فرق ہے دواد پڑھیں گے دواد دمہ دمہ ٹھیک ہوگیا تو آج سے آپ پیش زبر زیر کو بھول جائیں اور یہ فتح کسرہ دمہ یاد کرنے یہ زبر زیر پیش جو ہے یہ اردو کے ورڈ ہیں یہ اردو یا فارسی وہاں کسی اور زبان کے لازے ہیں عربی کی نہیں ہے یہ ٹھیک ہے اچھا الہوال و سانی پڑھیں یہاں سے تو کھر محمد جہاں سے ریڈنگ شروع کریں جی صاحب ایک مند اذان ہو رہی ہے نا آپ کی طرف اب شروع ہونے والی ابھی وہ کر رہے ہیں جی محمد السلام علیکم شریف و علیکم السلام محمد مین اینہ انتہ شریف انا میم پاکستان مین اینہ انتہ مین کا مطلب ہے سے اب ٹھیک ہے آوازان شروع ہو گیا ستاہ سلامہ شریف سلامہ سلامہ یاروز انتہ سلامہ ڹença سلامی سلامہ اللہ دور جی موسیقی 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 چیز ہے الفاظ کو یاد کرنے کی کوشش نہ کرنے تو بہتر ہے بس ان کو ایسا کیا کریں کہ جب کلاس کے ٹائم نہ آپ کو سمجھانا چاہیے مطلب کلاس کے بعد بشک بول جائے تینشن نہ لفظ کی جی جی فرسیہ کو ان لفظ میں آپ یہ پڑھتے ہیں انتا کا مطلب کل اگلی کلاس میں انتا کا مطلب بول جائے تو دوبارہ پوچھنا کوئی مسئلہ نہیں رٹا ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جی جی نیکشت الہوار السامی انزر وستمی وا واعید واعید مریم السلام علیکم زینب وآلیکم السلام مریم من اینی انتی من اینی انتی من اینی انتی زینب انامی مصری مصر ٹھیک ہے مریم حل انتی مصریت 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 تا کو ہاں پڑھیں گے مصریت 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 زینب نام مصریت 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 وما جنسی تکی جنسی تکی جنسی یا تو کی وما جنسی یا تو کی انتی مریم انا سوریہ انا میں سوریہ زینب احلن وسہلن مجھے لفظ سوریہ سیریہ بالکل سیریہ یہ جو پہلا ہے سوریہ یہ سیریہ کی عورت کو کہتے ہیں یہ جو سوریہ ہے یہ ملک کا نام ہے سیریہ مطلب سوریہ سیریہ جی ہے یا سیریہ نیشنلٹی اور یہ ملک کا نام ہے سوریہ سیریہ تو یہ آپ نے فرد دیکھا کہ مردوں کی نیشنلٹی کے لیے ہم نے ساتھ کیا کیا ہے یا لگایا اور تو کی نیشنلٹی کے لیے یا بھی لگایا اور ساتھ تا مربوطہ بھی لگائی پڑھیں یہاں سے مطلب سوریہ مطلب سوریہ مطلب سوریہ مطلب سوریہ اور جایرز نیشنلٹر انظر وستمیع واعید 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 ما جنسیاتوکا ما جنسیاتوکا ما جنسیاتوکا ما جنسیاتوکی انا انا پاکستان ترکیہ مصر سوریہ پاکستانی ترکی مصر سوریہ ٹھیک یہ صفحہ نوٹ کر لیں صفحہ نمبر پانچ یہ جب آپ کو اس کتاب ہوگی پھر اسکال کر لیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آنگے الدرس السالس تیسرا سبق پڑھیں کیا لکھا ہے الہیوار السالس انزر وستمی وآد وآئید 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 احمد اسلام علیکم بدر وآلیکم السلام احمد حضا اخی آخی علیف کے پر فتح آخی آزا آخی وآ مدر سن مدر ری سن را کے اوپر کس مدر ری سن آخ کسی کہتے ہیں کسی سر آخ آخ پتا نہیں سر آخ کہتے ہیں بھائی کو تو جس لوگ اس کا مطلب پتا نہ ہو تو فورم پوچھ لیا کریں ٹھیک ہے رکا نہ کریں آخ آخ کا مطلب ہے بھائی بھائی آخ آخ یہ کا کیا مطلب ہے یہ جی میرا میرا جیسا ہم نے پاس بلکل 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 آمتا ہے بھلے یہ میرا آخی کا مطلب کیا ہوگا آخی میرا بھائی ٹھیک ہے جی آخی ہزا کا مطلب ہے ہزا کا مطلب ہے ہزا کا مطلب ہے دس یہ ہزا ہزا اچھا جی ہوا کا مطلب ہے ہی ہوا ہی 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 اور مدرس کا مطلب ہے یہ بدنا جس نے کتاب اٹھائی بھی ہے مدرس کون ہوا ٹیچر ٹیچر ٹھیک نیکسٹ ایسا تو میرا مشورہ ہے کہ آپ لازم کی مطلب لکھنے کو بھی چھوڑیں کیونکہ یاد تو ہم اس رنی کننے آلہ دا سے تو کلاس کی ٹائم میں اگر بشک بول جائیں گا اگلے ڈیالاؤگ میں تو دوبارہ پوچھ رہیں پھر میرا خیال مجھے روائز کرنا پڑے گا کیونکہ روائز کا اس طرح ہے نا بہتر یہ ہوتا ہے روائز میں کہ یہ جو لیکچر ہیں دوسرے سٹورنٹس کی ان میں سے کس طرح لیکچر آپ سن لیں جیسے ریکارڈنگ یہ لنکس آپ یہاں پہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے سیکنڈ کلاس آف کلوہ بشرا کی کلاس مثلا کافی سٹورنٹس کی ریکارڈنگ پڑھی ہوئی ہیں پہلے سا ہی اچھا اس میں بھی سننے پر زور دیں سارا اچھا ٹھیک ہے یعنی دو چیز ذہن میں رکھیں ایک تو آپ نے سننے اور دوسرے سمجھنے اس سنتے وقت بس بات کی چیز پڑھیں صحیح آگے پڑھیں بدر احلن و سہلن احمد حضا صدیقی و محندس 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 چھیک ہو گیا صدیق کسی کہتے ہیں سچا دوست وہ جو ہوتا ہے صدیق ہوتا ہے سوات کے ساتھ کسرہ ہوتی ہے یہاں پہ سوات کے ساتھ فتح ہے یہ صدیق ہے سوہازہ صدیقی یہ میرا دوست ہے دوست ٹھیک اور سرے وہ جو سچا ہوتا ہے وہ کسرہ کے ساتھ ہے بلکل کسرہ کے ساتھ ٹھیک اب یہ محندس ہے ٹھیک ہے کون ہوتا محندس ٹھیک ٹھیک ہو گیا ہوا مطلب ہی ہی ٹھیک ٹھیک ہو گیا صدیق آگے ٹھیک 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 آپ برادر جیسے ہوتا ہے نا نکرا یعنی انڈیفنیٹ کوئی ہم مخصوص نہیں کرتے بس کہہ رہتے ہیں ویسے بھائی ہیں لیکن آل آخر میں ایک خاص بھائی کی بات ہو رہی ہے اچھا ٹھیک ہو گیا احمد ماہ سلامتی بدر ماہ سلامتی ٹھیک ہو گیا ماہ سلامتی سلامت رہو ماہ سلامت لہو گوڑ بائے بھی آپ کہہ سکتے ہیں اچھا ٹھیک ماہ کا مطلب ماہ کا مطلب ہے وید ساتھ لیکن یہاں میں اس کا ملوزی مطلب اسمان نہیں کریں گے باپ ماہ مطلب اسمان نہیں کریں گے ٹھیک ٹھیک ہاں صحیح ہو گیا سر کوئی اور سوال احمد ماہ سلامتی نہیں سر ٹھیک آگے ندی الہوار السالس یہ جو یہاں ایسی ساتھ نقطیں نہیں ہیں تو اس کو ہم علف کی ایک مقصورہ کہتے ہیں اور اس کو بس اگنوری کہتے ہیں ندہ ندہ یہاں سے پر الہوار السالس الہوار السالس با ندہ 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 اوہ ہاں 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 اختی اختی حیات طبیبت ٹیک ہے اخت بین اختی بین اخت میری بین اخت 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 یہ دیکھیں یہ لاوز لیکھا ہے اخت کا مطلب ہے بھائی اخت کا مطلب ہے بہن اخت ٹیک ہے اسی طرح صدی کا مطلب ہے دوست صدی کا سہلی ٹیک ٹیک ندا حاضی ہی اختہ اختی حاضی ہی اختی ہی اختی طبیبت ہی اختی ہی اختی مطلب ہے ہی ہی طبیبت یہ دوکٹر خدا ہی اختی خدا ہی اختی ایولمان نمی مرمد نمی مرمد انجزم لحی سلام لحی سلام لحی سلام ٹھیک مجموع صدق طالبات بالکل وصدگ کیسر ناکشت المفردات الارض انظر وستمیو وعائد مدرس طالبت محندس 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 اخ 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 صدیک صدیکہ 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 حزا حزا حزی ہوا ہی کوئی مشکل لفظ نہیں سر یہ پہ نمو نوٹ کر لیں سیون بعد میں سکال کرنے کی جب تاب ہوگی ٹھیک اچھا جی تدریب الاول ہے پہلی مشک اس طرح سنو سمہ پھر دا لگاؤ علامت صحیحت ٹک کا نشان فلم مناسبی مناسب مربع مطلب سکیر سکیر باکس صحیح والا یعنی کہ دو تصویر ہیں آپ کو چھوٹا سا ڈبا نظر آ رہا ہے جس تصویر نام بولتا ہے اس پر سٹورنٹ ٹک لگا جاتا ہے ٹھیک ہے اچھا اب یہ فرصہ ہوگا کہ ٹک تو لگانے کا سسٹم نہیں یہاں پہ تو آپ نے ان میں جب تھے اور پہلی تصویر یا دوسری تصویر پہلی تصویر کیلئے آپ نے کہنا ہے سورة الاولا کیا کہنا ہے سورة الاولا بالکل اور دوسری تصویر کیلئے آپ نے کہنا ہے سورة الشانیا سورة تصویر بالکل سانی دوم Pool اور السورة اول سانیا سانیا اب اس دور تصویریں میں بولتا ہوں آپ نے بتانا ہے کون سی تصویر ہے ہازی ہی آسورت سانی سانیا آسورت سانیا آگے ابن 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 خیر آپ نے ابن حسنی پڑا تو کہہ دیں آخ 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 آچھا مطلب بھائی یا بہن میں نے کہا آپ کوئی سی تصویر ہے آخ آخ سورت اولا اولا سورت اولا ٹھیک ہے جی مدرس مدرس مطلب سورت اولا سورت اولا ٹھیک ہے جی مصر سورت اولا اچھا جی تبیبہ سورت اولا انتی سورت سورت اولا اچھیک ہو گیا اتدریب اولا دوسری مشق اشیر کا مطلب ہوتا ہے اشارہ کرو اشارہ کرو اللہ سورت تصویر کی طرف تصویر کی طرف اللہ تیجو تسمعو آپ سنو اس مہا اس کا نام اس تصویر کی طرف اشارہ کرو جس کا نام آپ سنو چار تصویر ہیں میں ایک کا نام بولوں گا صدیقہ سہلی اوپر لکھے میں عرف سہلی اب سر جیم ڈال ہے سر جیم بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا جی جیم ہا جی ہی ہا جی ہی ہا جی ہی ہا جی ہی علی بہ بہتر ہے بہتر ہے بہتر ہے بہتر ہے بہتر ہے مدرس مدرس دال ٹھیک ہو گیا اچھا میں خیرات پہ نہیں آج پہل یہ ہی پہ رکھتے ہیں پھر ویسے بھی ٹھیک کر کر آپ کر کر ڈال سے نکرادایا نے